مزید اچھی چھے ویڈیوز ریسپیز کے لیے ہمارا چینل لائک کریے سبسکرائب کریے اور شیئر کریے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید حضر خیریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کے ساتھ ہمارا کازم تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں خود ہی مزیدار ریسپی اٹھا کیسے بننے والی جو پاسٹر کے بچوں کو بہت بساند آتی ہے تو چلی ہم آج بنانے جا رہے ہیں پالو اور چکن کی کباب بہت ہی جکری بن جاتے ہیں اور کھانے میں بہت ہی بہت ہی بہت پسند آتی ہے کھانے میں بہت ہی مزیدار ہوتی ہے بچوں کو بہت پسند آتی ہے چلی ہم ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں پالو اور چکن کی کباب کے لیے چیزیں زرعت ہوشیں ہم نے لیسن کا پیسٹ منا کے دور پی ہاتھی ہے یہ باڑی کٹی بھی ہری مرچے دعنیا پیچے ایک خطا چوٹی پیاس ایک چھوٹا ٹمائٹر ہم نے کھاٹیا ہے اور چکن کا کیمر بھی ہم نے لے لیا ہے اور یہ ہس پہ جو سروع ہوتی چیزیں ڈالنی ہوتی ہیں ہم نے سیڑا پاوڈر لال مرچ یہ دڑا مرچیں ہوں گے نمہ اور ہم نے آلو والدک کر کے پر لی راکھتی ہے تو ہم نے میش کر لیتے ہیں آلو میش کر لیے اب ہم ان میں ڈالتے ہیں ٹمائٹر پیاز ہر مرچیں پہرہ دنیا اور گلیسل پیسٹ اب اس میں ہم سارے مسالے بھی ڈال دیتے ہیں اور اس میں ہم چکن کا کیمر بھی ایڈ کر لیتے ہیں اب ہمیں مکس کر لیں گے تو ضرورت نہیں ہے اگر آپ چاہیے تو اس میں بیسن بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ ہمارا مسالہ رہی ہو گیا ہے تو چلے ہم اب ایک ٹکیاں منا لیتے ہیں چھوٹے چھوٹے کباب ہمیں بھیٹ کر لیں گے پیوز انڈے میں تھوڑا سا نمو پیو آئیڈ کر دیں گے ایڈ کر کے سئی اچھے سا پھینٹ لیں ہاتھوں میں تھوڑا سا اوئل لگا لیں اور جس طرح کی شیپ آپ بنانا چاہیں بنا سکتے ہیں اور میں تو گولی بنا رہی ہوں پیوز انڈے میں بنا سکتے ہیں سارے یہاں پیسے بنا لیں ہم نے ٹکیاں تیار کر لی ہیں تو اب ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ہم ایسے ہکٹے کٹھا کے پیوز انڈے میں ڈال کے پیوز انڈے میں ڈال کے پیوز انڈے میں پھرائی کر دیں گے پیوز انڈے میں پھرائی ہونے کے لیے ڈال دیں گے آپ دو سے تین منٹ کے لیے پکنے دیں گے پھر ہم انہیں چمچے کی مدد سے پلٹ لیں گے ہم انہیں پلٹ لیتے ہیں ہمارے کارلو چکن کی کباب ریڈی ہو چکے ہیں آپ کو ہماری ریسپی کیسی لگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے تو ملتے ہیں نفس ویڈیو میں پپا کے لیے اللہ حافظ